اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی امیزنگ رینڈم فیکس اراؤنڈ دا ورڈ کے پارٹ فورٹین میں خوش آمدید یہ وہ سیریز ہے جس کے اندر ہم دنیا جہان سے متعلق انٹرسٹنگ اور ایسی حرات انگیز فیکس جانتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو سو سٹ بیک ریلیکس اینڈ انجوائی دا ویڈیو چائنہ کے اندر میٹرو ٹرین کے گزرنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے کیونکہ یہاں اپارٹمنٹ کے اندر سے بھی ٹرینز گزر جاتی ہیں جن کے اندر لوگ رہ رہے ہوں چائنہ واقعی اس دنیا سے ہٹ کر چلتا ہے سنگاپور کے اندر ایک بہت بڑا بریج ہے جسے ایکو بریج کہتے ہیں اور اسے اس لیے بنائے گیا ہے تاکہ جو جانور ہائیوے سے گزرتے ہوئے مر جائے کرتے تھے وہ اس ہائیوے کے اوپر سے بنائے گا اس بریج کے اوپر سے کروس کر کے دوسری سائٹ پہ چلے جائیں اور ان کی جانیں بچائی جا سکیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے شہر دمام میں واقعہ کینگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک لاکھ بینوے ہزار اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے یعنی یہ پورے بھارتی شہر ممبئی سے بھی سائز میں بڑا ہے ایون کے پورے ملک بہرین سے بھی اس کے علاوہ اس ائرپورٹ کو دنیا کے سب سے لمبے ائرپورٹ کے روڈز کا ریکارڈ بھی حاصل ہے جس کا نام گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے پرونگ ہون جانور کے دیکھنے کی صلاحیت انسانوں سے دس گنا زیادہ ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ صاف کالی رات کے اندر سیٹرن سیارے کے رنگ کو بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور انسانوں کے نسبت کئی کلومیٹر دور سے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد جو کالا رنگ دیکھتے ہیں وہ دراصل بلیک ہے ہی نہیں یہ ایک الگ طرح کا بلیک کلر ہے جس کا نام ایک نجرو ہے اور یہ بلیک سے تھوڑا ڈیفرنڈ ہوتا ہے اب یقیناً بہت سارے لوگ آنکھیں بند کر کے اس فیک کو چیک کریں گے کوئی بات نہیں کر لو کیونکہ میں نے بھی کیا تھا رومانیا کے اندر ٹوینٹس نام کے پتھر بھائی جاتے ہیں جو شدید بارش کے بعد نہ صرف اپنا سائز بڑھا لیتے ہیں بلکہ یہ ملٹیپلائے بھی ہوتے ہیں دراصل بارش کے بعد یہ بارش کے منرلز کو جذب کر لیتے ہیں جس سے ان کے اندر پہلے سے مجود کیمیکل ایک پریشر اور کیمیکل ریکشن سٹارٹ کرتے ہیں جو پتھر کے اندر کے میٹیریلز کو پھیلاتا ہے اور اسے ملٹیپلائے کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ قدرتی طور پر ہوتا ہے ایک ہزار سال کے اندر تقریباً چار سے پانچ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جو کہ دیکھا جائے تو بہت سلو پروسس ہے ہم جانتے ہیں کہ پودے بھی پانی کو جذب کرتے ہیں اور انہیں اپنے اندر کچھ ٹائم کے لیے فٹور بھی کر سکتے ہیں مگر بمبو ٹری اپنے اندر بتیس ہزار گیلن پانی جمع کر سکتا ہے اسی لئے جنگل میں رہنے والے لوگ اسے بارش کا محفوظ شدہ پانی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک قدرتی ٹائنکی میں محفوظ ہے کینیڈا کے صوبے وینکوور میں موجود یہ سلویا ہوتل بہت یونیک اور خوبصورت ہے جہاں یقیناً آپ ضرور وزٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ موسم یا سیزن کے مطابق اپنے کلرز کو بدل لیتا ہے اس لئے یہ وینکوور کے اندر ایک بہت ہی مشہور لینڈ مارک بن گیا ہے پیار کی خاطر ساتھ سمندر پار چلے جانے والی مثالیں شاید آپ اس فیک کو سننے کے بعد دینا چھوڑ دیں گے کیونکہ ان بھائی صاحب نے جن کا نام ہے پی کے مہا نان دیا انہوں نے اس مثال کو پورا کر دیا ہے کیونکہ یہ ویلہ انڈین آدمی انڈیا سے سویڈن اپنی سائیکل پر سفر کرتے ہوئے بیوی سے ملنے پہنچ گیا جس میں اسے چار ماہ کا وقت لگا اور اس نے آٹھ پو مالک سے گزر کر یہ سفر پورا کیا خیر یہ نائنٹی سیمٹی ایٹ کا واقع ہے سو آپ لوگوں میں سے آج کل کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا نہ سوچنا ورنہ بارڈر پر ہی لیتر بڑھیں گے 1930 کے اندر ایک بریٹش آفیسر جس کا نام تھا والٹر سمر فورڈ اس کی زندگی کے اندر اس پر تین مرتبہ آسمانی بجلی گری اور اسی سے اس کی موت ہوئی لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شخص کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بھی آسمانی بجلی گری جس نے اس کا گریف سٹون بھی توڑ دیا یعنی وہ پتھر جو قبر کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بیڈ لک صرف خربوزہ فیکہ نکلنا بیڈ لک نہیں ہوتی امریکی راست الاسکا میں اگنے والی سبزیاں کچھ اتنے بڑے سائز کی ہوتی ہیں یعنی کہ ہیوج کیونکہ انہیں 20 گھنٹیں مسلسل سن لائٹ ملتی رہتی ہے جو ان کے بڑھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر آپ کارٹونز کے شکین ہیں تو یقینہ نہ آپ نے اپنے بچپن کے اندر جونی براوو پاورپوف گرلز یا دیکسٹرز لیبارٹری جیسے کارٹونز ضرور دیکھیں ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں کارٹونز کو بنانے والی کریٹرز ایک ہی کالج کے اندر ایک دوسرے کے رومیٹس تھے یہ جرمن کمیوٹر ہیکر ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے جرمن ڈیفنس منیسٹر کے فوٹوگراف سے اس کا تھمی برشن نکال کر اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا اور اسی شخص نے آئی فون 5S کے لاؤنچ کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس میں موجود ایپل کے فنگر پرنٹ سنسر کو بھی ہیک کرنے کا طریقہ نکال دیا اس کے علاوہ اس نے آنکھوں کے سکین کے ذریعے کی جانے والی سیکیورٹی اور کسی بھی قسم کے باڈی پارٹ کے ذریعے رکھی جانے والی سیکیورٹی کو توڑنے میں مہارت حاصل ہے جس کا ریکارڈ اب تک کوئی نہیں توڑ سکا اور بڑی بڑی سیکیورٹی کمپنی اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اور ٹیسٹ کروانے کے لیے کسلر کو پیش کرتی ہیں کہ وہ انہیں ہیک کر کے اس کی کمزوری کا پتہ لگائے ہم جانتے ہیں کہ ہوای جہاز وقت کے ساتھ ساتھ مزید ایڈوانس ترین ہوتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ جتنا ہسٹری میں پہلے کبھی ممکن نہیں تھا کیونکہ ایک سنگل بوین ٹریپل سیون جہاز کا انجن ایک سٹیڈی کے مطابق یو ایسے کے اندر تقریباً چوالیس ملین ڈالر کی مالیت کا کھانا کچھرے میں پھینک دیا جاتا ہے وہ بھی ہر سال یعنی ایسا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے جو کھانے کے قابل ہو اور ایسا تو میڈل اس کے ممالک میں بھی ہوتا ہے یعنی عرب ممالک میں جو کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی طرح کی سبزی ہونے کے باوجود کھانا بنانے والے کا ذائقہ مختلف کیوں ہوتا ہے دراصل سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بدا چلا ہے کہ سبزی کو کاٹنے کا انداز اس کے ٹیسٹ کو بدل دیتا ہے جس سے ہر کھانا بنانے والے شخص کے کھانے کا ٹیسٹ دوسرے شخص سے مختلف ہو جاتا ہے دوہزار گیارہ میں جپان میں آنے والا زلزلہ اس قدر شدد کا تھا کہ اس نے ہماری زمین کو اپنے میور کے گرد گومنے کی رفتار کو بڑھا دیا تھا یہ ریکٹر سکیر پر نائن پوائنٹ ون شدد کا زلزلہ تھا جس سے ایک سو تیتیس فٹ لمبی انچی سمدری لہریں اٹھیں اور پندرہ ہزار آٹھ سو ستانوے لوگ مارے گئے سات ہزار کے قریب زخمی ہوئے جبکہ تین ہزار کے قریب لوگ لا پتہ ہو گئے یہ زلزلہ انتیس کلومیٹر زمین کی گرائی سے شروع ہوا جس نے تین سو ساٹھ بلین ڈالر کا نقصان پہنچایا اور بتایا کہ انسان جتنی بھی ٹکنالوجی بنا لے یا سائنس میں ترقی کر کے جتنی بھی پریڈکشن کر لے لیکن قدرت پر کسی کا بف نہیں چلتا آفٹیلیا کے شہر سٹنی میں پائے جانے والا یہ نایاب پودا جو بہت ہی پھلی دار معلوم ہوتا ہے اور اسے لوگ سبز پرندے والا پھول بھی کہتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس پر لگنے والے پھول ایک پرندے کی طرح دیکھتے ہیں اور سائنٹیس کا کہنا ہے کہ یہ پودا جان بوجھ کر اپنی پروڈکشن کے لیے ایسا کرتا ہے تاکہ اس پر آنے والے کیڑے مکوڑے اسے ایک پرندہ سمجھ کر اس سے دور رہیں یہ ہے دنیا کا سب سے لمبے سینگ رکھنے والا بیل جو الباما میں مجود ہے اور اس کا نام گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی مجود ہے کیونکہ اس کے سینگ کی لمبائی دس فٹ تک پہنچ گئی ہے اور یہ سینگ مڑے ہوئے بھی نہیں ہیں بلکہ بلکل سیدھے ہیں انیس سو چھتیس کی اولمپی گیمز کے اندر لچنسٹائن کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا کیونکہ انہیں پتا چلا کہ ان کے ملک کے جنڈے کا ڈیزائن بلکل ہیٹی ملک کے جنڈے کے ڈیزائن جیسا ہے سو اس کے ایک سال بعد لچنسٹائن نے اپنے جنڈے پر ایک کراؤن کو ہیڈ کر دیا تاکہ ہیٹی کے جنڈے سے اسے مختلف بنا سکے اب تھوڑی امیزنگ فیکس جان لیتے ہیں دنیا بھر میں موجود درختوں سے ریلیٹڈ جو یقیناً آپ کے لئے بہت زیادہ شوکنگ ہوں گی انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ میں ایک ایسا درخت بھی پائے جاتا ہے جو تقریباً سات فٹ لمبائی کے اندر ہوتا ہے لیکن قدرت نے اس کے اندر ایک ایسی انوکی خوبی پیدا کیا ہے کہ وہ رات کو اس طرح سے چمکتا ہے کہ اس کی چمک میلو دور سے دکھائی دیتی ہے اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں جزائرِ گرب الہند میں پام کا ایک ایسا درخت بھی موجود ہے جس کے پتے دنیا کے ہر درخت کے پتوں سے زیادہ لمبے ہیں کیونکہ اس کے ایک پتے کی لمبائی 65 فٹ بنتی ہے اس وقت دنیا کا سب سے اونچا درخت کالیفورنیا کے جنگلات میں موجود ہے یعنی امریکی ریاست کالیفورنیا کے جنگلات میں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سکندرِ آزم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو ہندوستان میں بڑھ کر ایک ایسا درخت بھی موجود تھا جو اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ سکندرِ آزم کی تقریباً 7000 کی فوج نے اس کے نیچے پڑھاؤ ڈالا تھا سو اس کے پھیلاو کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں جزائر گرب الہند میں ایک ایسا درخت بھی پائے جاتا ہے جس کی شاخوں کا چلکہ اتار کر لوگ اسے ڈبل اوٹی کی طرح کھاتے ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بلکل ڈبل اوٹی کی طرح ہی ہوتا ہے اور تاثیر بھی اور اب درختوں کے متعلق ایک لاس فیکٹ آفٹیلیا کے اندر ایک ایسا درخت بھی پائے جاتا ہے جس کا تنہ بوتل کی شکل سے ملتا جلتا ہے اگر اس تنہے میں سراغ کیا جائے تو پانی بہنے لگتا ہے اور لوگ اسے شوق سے پیتے بھی ہیں اور اس کا نام پانی والا درخت رکھا گیا ہے اسی طرح سے پانی والے درخت کے علاوہ آفٹیلیا برازیل اور جنوبی امریکہ میں ایک ایسا درخت بھی موجود ہے جس کے رس کا ذائقہ بلکل دودھ جیسا ہے یہ درخت جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں اسے لوگ دودھ کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اسے دودھ کا ہی درخت کہتے ہیں سو آج کے امیزنگ ریڈنم فیکٹ سراؤنڈ دا ورڈ کی سریز میں صرف اتنا ہی تو دوستو آپ کو سب سے انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز فیکٹ کونسا لگا مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ